جائے ہند دوستو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے فرنس اب ہم بات کریں گے سب سے بڑے میچ کی کل کی یعنی کی اسٹیلیا ورسیز انڈیا کے فورت ڈی آئی میچ کی جو کی مخالی میں کھیلا جائے گا فرنس آپ کو پتہ یہ اکیلا ڈی سی آرے چینل آپ کو پرائیم ٹیم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے ایک بھی روپیہ نہیں لیا جاتا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہم نے صبح ٹیم دی تھی اس ٹیم نے کیسا پردرشن کیا ہے چیک کرتے ہیں فرنس لوگوں کے کیسے کیسے کمنٹس آئے ہیں ہماری ویڈیو پہ تو ہم نے دی تھی یہ ریف ایک بار چیک کرتے ہیں لوگوں نے کیا کیا کمنٹ کیا ہے آپ کی ٹیم پورا ہنڈر پرسنٹ وین کرتی ہے لیکن کبھی کبھی اپونینٹ کی ٹیم سیم نکل جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ میچ آن پہ کھے لیے اس میں یہ دکت نہیں آئے گی باقی سارے پراؤ پلمس دیکھتے ہیں جن لوگ گیارہ لوگوں نے ان لائک کیا ہے میں انہیں بولنا چاہتا ہوں کی ہمیں یو ڈی سی آرے پہ بلیو رکھنا جائیے بکاوز دس میں سے ایک بار تو کسی کی بھی ٹیم بیکار نکل جاتی ہے لیکن آج کی ٹیم تو ہماری دھمال مچا کے گئی یہ دیکھئے پرفیکٹ پرائیم ٹیم یہ تین سو جیت گئے Café 45 جیت گئے یہ پانسو جیت گئے ان کا گرینڈ لیکھ میں کافی آگے رنک آگیا یہ دو ہزار جیت گئے یے تین سو پچیس جیت گئے یہ چھے سو جیت گئے یہ دیڑ'll جیت گئے یہ پانسو پچاس یہ پانسو یہ دو ہزار جیت گئے یہ بھی اچھی کمائی کر کے گئے یہ ہزار جیت گئے یہ پچیس جیت گئے تو آپ اوفرل دیکھ سکتے ہیں ختم ہو ری. Resident تو کہنے کا تات پر ہے یہ ہے فرینڈز کی پرائیم ٹیم کا مطلب ہی وننگز ہوتا ہے اب ہر بار جیتے ہیں دس میں سے نو بار ٹیم دھمال مچا کے جاتی ہے بکاوز میں اپنے ٹیلی گرام گروپ پہ نا دس منٹ پہلے جو ٹیم دیتا ہوں نا وہ کہر مچا جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے آج کیا تھا یہ دیکھئے دوستو یہ میرا ٹیلی گرام گروپ ہے ٹیلی گرام کا میرا چینل ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گیارہ بجے میچ کا ٹھیک چھے منٹ پہلے میں نے ٹیم دی اور مجھے نہیں لگتا ہوں مجھے کچھ دکھانے کے ضرورت ہے سبھی کو پتا ہے کہ جو پریئرز میں نے دیئے تھے وہ کیا کر کے گئے میں خود لگانی بھول گیا بکاوز آپ کو ٹیم دینی زیادہ ضروری تھی سب کو پتا ہے سمریتی مندانہ اور ٹی بے ماؤنٹ اور انوجہ پاٹل اور مطالی راج نے کیا کیا تھا تو فرنس اسی طرح کی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ ملتی ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے بکاوز ویڈیو تو میں بنا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی میں سٹڈی کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں پلائنگ 11 کے بعد جو مجھے پتا لگتا ہے ٹاوسک کیا کون جیت گیا کیا ان کا پیچ کنڈیشن کا انٹرویو آیا اس کے بعد ایک پرفیکٹ ٹیم تیار کر کے میں آپ کو ٹیلی گرام پہ سکرین شورٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی ویننگز کر سکے تو آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو ڈیسکریپشن میں لنک مل جائے گا ٹیلی گرام کا یا پھر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ٹیلی گرام ڈاؤنلوڈ کر کے UDCRA سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا اور آپ اوپن کر کے نیچے جوائن کا اپشن ہوگا جوائن کر لینا تو فرنٹس ابھی چلتے ہیں جو آج کی پرفیکٹ نیوز ہے وہ دیکھنے فرنٹس اس طرح کا کچھ انڈیا کا کامبینیشن رہے گا سب سے بڑی بات ہم پرائم پلیئرز کو چوز کریں گے اس کے بعد ہم ایوریج پلیئرز کی طرف جائیں گے فرنٹس سب سے بڑی بات روہت نے اس پچھ پہ دو سو بنائی ہوئی ہے میں ایک بار اس سے پہلے آپ کو ریکارڈز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے فرنٹس لاسٹ میچ دسمبر دو یار ستارہ کو ہوا تھا یعنی لگ بگ پندرہ مہینے پہلے انڈیا لاسٹ دو میچ آسانی سے جیت گیا تھا اس سے پچھلا ہم کمپیریزن نہیں کریں گے بیکوز بہت پرانا انیلسیز ہے فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے انڈیا کے پندرہ میچ ہوئے ہیں دس جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں جبکی آپ بول رہے ہوگے اسٹیلیا نے یہاں پہ چھے میں سے پانچ جیتے ہیں تو فرنٹس ریکارڈ چیک کیجئے دو ہزار تیرہ سے انیس سو چھینوے کا ریکارڈ ہے وہ والی اسٹیلیا اور آج والی اسٹیلیا میں جمین اسمان کا فرق ہے آپ خود جانتے ہیں دو ہزار تیرہ سے پہلے اسٹیلیا ٹیم کیا تھی اور آج کیا ہے تو آپ یہ مت دیکھئے کہ یہ پانچ جیتا ہوا ہے یہ چیمپیون اسٹیلیا تھی فرنٹس یہ دیکھئے فرنٹس بیٹنگ سے بھرپور ہے یہ پچ تو اس کے اکارڈنگ آپ کو پلیئرز لینے اور میرا من کہہ رہا ہے کل روح شرما کلاسیکلے کہتے ہیں نا کہ دھاسو پاری کھیلے گے تو میں انہیں کپتان بناوں گا اپنے رسک پہ بناوں گا آپ سیف ویڈاڈکوہولی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پیچھ پر سب سے زیادہ ریکارڈ کس کے ہے تو ریسپیکٹڈ سچین تندل کر کے ہیں بکوز ایز یوزول سب سے بڑے پلیئر ہیں یہ کرکٹ کے تو ان کے ہونے بھی چاہیے دھونی ریسٹ پر ہیں اور روح شرما دو سو آٹھ کون بھول سکتا ہے یار اور اس کے بعد ویڈاڈکوہولی تو یعنی کی ان دو پلیئرز پہ ہم نے دعو کھیلنا ہے کوہولی کے بھی وان فیفٹی فور ہے یہاں پہ کم نہیں ہے وہ بھی بالنگ کی بات کی جائے تو فرنٹس مجھے نہیں لگتا کچھ دکھانے کی ضرورت ہے کچھ ہے بھی نہیں یہاں پہ جسٹ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بول ویکٹس کس کو ملتی ہے پیسٹر کو ملتی ہے سپینر کو ملتی ہے ہر بجن سنگ سپینر ہے مگرات پیسٹر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا ابھی پلیئنگ 11 دیکھتے ہیں اس سے پہلے پچ کنڈیشن فرنٹس فرنٹس یہ ڈسکرپشن میں اپلوڈ کروں گا یہاں پر میں نے پچ کنڈیشن لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی اے آئی ایس بندرہ سٹیڈیم ہے یہ محالی کا گوڈ بکٹ ہے 180 پلس ایزیلی چیز ہو جاتے ہیں یہاں پہ یعنی کی اوورال کل بھی ہمیں دو سو اسی سے تین سو دس کا سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا روش شرما فیکٹر چلے گا تو تین سو ساٹھ ستر بھی بن گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور ٹیلیگرام کا لنک یہ دیکھئے کئی لوگ کہنے کی یہ کام نہیں کرے گا تو میں نے کہہ دیا سرچ کر سکتے ہیں ویسے یہ کام کر جائے گا اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے گرینڈ لکھ کھیلنے کا فائدہ صرف اور صرف میچ آن پہ ہے ڈریم 11 پہ میں بتا چکا ہوں فائدہ کیوں نہیں ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کس ایپ پہ گرینڈ لکھ کھیلنی چاہیے سب اس میں لکھا ہوا ہے تو فرنٹس ابھی چلتے ہیں پرائیم ٹیم بنانے پرائیم ٹیم کے کچھ رولز ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھانے پڑتے ہیں اوپن کریں گے یہ ٹیم فرنٹ ڈیمو ٹیم ہے اتنا مجھ جائیے ہم نئی ٹیم بنائیں گے تو فرنٹس سب سے پہلے ہمیں کچھ پرائیم پلیئرز چیوز کرنے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہمیں لینے ہی لینے ہیں وہ کون کون سے ہے ویرات کوہلی خواجہ دو ہوگ چکے ہیں یہاں سے میکس ویل جو فرنٹس ہمیں پتہ ہے ہمیں لینے ہی پڑھیں گے پیٹ کمینز اور یا پھر جائی ریچارڈن باولنگ سیکشن دھیان سے دیکھنا پڑے گا تو پچھلے میچ میں بومرہ نے تو یہ دیکھئے اٹھاون پنتالیس تو پیٹ کمینز کلدی پیادو کا دیکھتے ہیں یہ فرنٹس آپ کو دکھانے کے لئے ہے ٹیم جو میں پرائیم ٹیم آپ کے لئے لے کے آتا ہوں تو زیمپا کچھ اس طرح کے بولرز آ رہے ہیں لیکن فرنٹس بیٹنگ پیچھے ہے تو مجھے لگتا ہے پیٹ کمینز کو شاید ہمیں نکالنا پڑ جائے گا تو یہ تو ہو گئے آٹھ ہمارے پرائیم پلیئرز اب ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ ہماری ٹیم میں کس کی کمی ہے تو صاف دکھ رہا ہے انڈین بولرز کی کمی ہے اور ایک ایک بیٹس مین کی کمی ہے دونوں ٹیموں میں تو سب سے پہلے تو ہمیں پیٹ کمینز کو نکالنا پڑے گا تو اگر ہم بومرہ کو لیتے ہیں تو بولرز کی کمی ہمارے پاس دور ہو گئی ایک ہم یہاں پر ویجے شنکر کو لے سکتے ہیں تو کچھ ایسا یہ کہ بولنگ لائن اپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یعنی کہ دو پلیئرز ہور پڑے ہیں اور دونوں ہمیں بیٹس مین لینے ہیں تو بیٹس مین فرنٹس ہم کیا لے سکتے ہیں پوائنٹس ہمارے پاس بہت کھلا پڑا ہے فرنٹس ٹیم کمپلیٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو فرنٹس میں اتنی محنت کرتا ہوں ابھی بھی ویڈیو میں بنا ضرور رہا ہوں لیکن میرا پورا کنسنٹریٹ ابھی آل راؤنٹس سیکشن پہ ہے بکاوز میں ایک دو امینڈمنٹس آل راؤنٹس سیکشن میں کروں گا میں سب کچھ ریٹن پہ کرتے جا رہا ہوں تب ہی آپ کو میں دکھا رہا ہوں میں ایک چیز آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے آیا ہیں میرے چینل پہ وہ جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی ٹک کر دینا جس سے جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن میں وہ شو ہو جائے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیسے ٹیم کی تیاری ابھی بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں فرنڈس ہم کیمرہ اوپن کریں گے یہ دیکھئے فرنڈس اب دیکھ سکتے ہیں آل راؤنٹس سیکشن میں جو آل راؤنٹس سیکشن ہے نا اس پہ میں سپیشل ابھی محنت کر رہا ہوں یہ دیکھئے میں نے میکسویل کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے میکسویل نے پہلے میچ میں کیا کیا تھا ڈریم یلیون میں اس کے پوائنٹس کتنے ہیں دوسرے میچ میں میکسویل نے کیا کیا ہے تیسرے میچ میں میکسویل نے کیا کیا ہے مرکس ٹوئنس کا یعنی جو جو آل راؤنٹس سیکشن ہے نا وہ میں نے سارا یہاں پہ لکھ رہا ہے تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں اور ٹیلی گرام پہ دس منٹ پہلے جو میں ٹیم اپلوڈ کروں وہ کہر مچا جائے تب ہی میں اتنی سٹیڈی کر رہا ہوں اور فری آف کوسٹ آپ کو ٹیم دیتا ہوں کیمرہ بند کرتے ہیں اور فرنڈس آپ کو پتے یہ کریڈٹ پرابلم ہمیں صرف اور صرف ڈریم یلیون پہ آتی ہے میچ آن پہ یہ دکت نہیں آتی تو فرنڈس جو دو پلیئر ابھی کریے ہمیں لینے ہیں وہ ہمیں یہ دونوں لینے ہیں باقی فرنڈس میں نے آپ کو کہا ہی ہے کہ سب سے زیادہ مزہ ہمیں آتا ہے جب دس منٹ پہلے آپ کو ٹیم ملتی ہے کپتان مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چلیں گے اور ان سے بڑا تو کوئی پلیئر ہی نہیں ہے ابھی آپ کو نوٹس کیا آپ نے ہمیں دکت آئی کریڈٹ کی تو وہ دکت ہمیں کہاں پہ دور ہوتی ہے جا کے میچ آن پہ یہ دیکھئے فرنڈس سب سے بڑی بات ہیوی ڈسکاؤنٹ ان ہیڈ ٹو ہیڈ انہوں نے لکھا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا تو سب سے پہلے کال آئی جاتی ہے بیچ میں لیکن ویڈیو کے بیچ میں نو کال فرنڈس یہ لیگ ضرور جوائن کر لینا رات رات ہمیں بھر جائے گی آپ سبی کو بتا دوں صرف اور صرف چھے سو بیس ٹیم میں ہے دس ٹیم میں آپ اپنی لگائیے چھے سو میں سے دس ٹیم میں آپ کی تین سو نبی روپے آپ کے لگے اور کہیں آپ کا پہلا رینک آگیا ہے تو آپ خود دیکھ لیجی آپ چار ہزار کے حق دار بن جائیں گے اور چھے سو دس میں سے نا دس ٹیمیں اگر آپ کی ہے نا چھے سو بیس میں سے تو بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں کہ آپ کا پہلا رینک آ جائے گا اور ہمیں جو دیکھنا تھا ہیوی ڈسکاؤنٹ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھئے چھپن سو میں یہ دے رہے ہیں آپ کو دس ہزار روپے ڈریم یلیون یہی ہمیں ستاون پچاس میں دیتا ہے ڈریم یلیون یہی ہمیں اٹھائی سو پچتر میں دیتا ہے یہ اٹھائی سو پینتیس میں دے رہا ہے یہی ہمیں سترہ سو پچاس کا ملتا ہے یہاں پہ سترہ سو بیس کا ملتا ہے یعنی کی ہیڈ ٹو ہیڈ انہوں نے سپیشل بہت زیادہ کامریٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اچھی ویننگز کریں اور فرنڈس میں نے آپ کو پہلے بھی کھائے کہ ڈریم یلیون پہ گرینڈ لیگ مت کھیلیے وہاں پہ سو ڈیڑھ سو بندہ گروپ بنا کے کھیلتا ہے اور اتنے ڈھیرو ہزاروں کمبینیشن لگتے ہیں تب ہی آپ کا رینک نہیں آتا چھوٹے اپ پہ کھیلیے جس کا سب سے بڑا ادھارن میں آپ کو بتاؤں میں اسی پہ کھیلتا ہوں اور میں آپ کو ویننگز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے فرنڈ صبح صبح مجھے میسیج بجا میچ آن کا تین ہزار میرے پی ٹی ایم میں آگئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں آپ سبی کو بتائے مائنڈ سے کھیلیں گے بڑے اپ میں مت کھیلیے فرنڈ ڈریم 11 میں دنیا لگی ہوئی ہے اس میں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اور یہ دیکھئے دو ہزار مجھے آگیا پانچ ہزار ہو چکا ہے پہنسٹھ سو ہو چکا ہے ٹوٹل کرتے جائیے ستتر سو ہو چکا ہے پچاسی سو ہو چکا ہے لگ بھگ نو ہزار ہو چکا ہے یہ پرانا ہے تو یہ دیکھئے ان تینوں کو ملاقر دس ہزار پانسو کے آس پاس پہنچ چکا ہے یہ پانسو پرانا ہے یہ پانسو پھر یعنی کی گیارہ ہزار گیارہ پانسو گیارہ سات سو لگ بھگ بارہ ہزار گیارہ سات سو تیرہ ہزار لگ بھگ یہ آٹھ سو یعنی کی لگ بھگ چودہ سے پندرہ ہزاروں میں میچ آن سے مل چکا ہے بیکاوز میں مائنڈ سے کھیلتا ہوں میں زیادہ لالچ نہیں کر رہا ڈریم 11 پہ ہم چھے کی چھے ٹی میں لگاتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا فرنٹس میچ آن کی ٹیم دیکھتے ہیں ابھی ویسے فرنٹس میں ٹیم بنا چکا تھا مجھے بعد میں یہ دیکھا مینے کی ویڈیو پاؤز پہ لگی ہوئی تھی کوئی بات نہیں ایک بار آپ کو دکھا دیتے ہیں جو میں نے ٹیم بنائی ہے یہ دیکھئے فرنٹس ساری ٹیم یہیں پہ دیکھ رہی ہے اس میں فرنٹس ہمیں کریڈٹ کی کوئی دکت نہیں آتی ہمیں ریشہ پانتھ لینا تھا ہم ریشہ پانتھ لے چکے ہیں بیٹسمن ہم نے لیے ہیں روحی شرما شون مارش عثمان خواجہ اور کینگ کوہلی کلین میکسویل اور یہاں پہ ہمیں ویجے شنکر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کریڈٹ کی پراؤلم نہیں ہے تو ہم قیدار جادب کو لے سکے زیمپا بمرا جائی ریچرڈن کلدی پیازب اور آپ کہیں گے آپ نے پیٹ کامنز کیوں نہیں لیا تو فرنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ جائی ریچرڈن کافی اچھی چوائس ہمارے لیے ہو سکتے ہیں تو ہم نے لیا ہے اور کپٹان فرنٹس ویرات کوہلی سے بڑا کوئی نہیں ہے اور وائش کپٹان خواجہ کی جگہ میں مارش کو چنوں گا بکوز مجھے لگتا ہے کہ مارش کچھ نہ کچھ کر کے ضرور جائیں گے اور فرنٹس میں نے تو جو لیک جوائن کرنی تھی میں کر چکا ہوں آپ جلدی جلدی جوائن کر لیجے بکوز میں آلریڈی اس میں جوائن کر چکا ہوں کافی کونٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میں چھپن سو والی کر چکا ہوں میں سترہ سو بیس والی کر چکا ہوں اور یہ تو مجھے لگتا ہے دس بجے تک یہ فل ہو جائے گی چار سو چھتیس صرف چار سو چھتیس رہ چکے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ لیگ جوائن کر لیجئے اور فرنٹس ایک اور بات اگر آپ نے ٹیلی گرام میرا جوائن نہیں کیا تو آپ کو وہ دھماکے والی ٹیم نہیں مل پائے گی میچ سے صرف دس یا پندرہ منٹ پہلے تو ٹیلی گرام ضرور جوائن کر لینا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھینک یو فرنٹس